بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز اپنے پاس سے نہیں بتا رہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی یا کوئی بھی کسی بھی کنٹری سے آئے اور یہاں پہ رولے ہم یہ نہیں چاہتے ہم جسٹ ان کو آنے سے پہلے یہ حقیقت بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ایسے جو آج چکے ہیں اور یہاں پہ آکے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو ٹھیک ہے تو کھانے کے پیسے نہیں ان کے پاس رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے ان کے پاس ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے تو ہم اسی وجہ سے ویڈیوز بناتے ہیں کہ آنے سے پہلے آپ اپنے جو چیزیں ہیں ان کو پریپیر کر کے آئیں اور آنے سے پہلے جو ہے اپنے لئے وہ انتظامات کچھ کارنے جو نہیں کر پاتے کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہم ان کے لئے ایسی ویڈیوز بناتے ہیں کچھ لوگوں نے اس کو پوزیٹیو لیا اچھا جو جنہوں پوزیٹیو لیا اور انہیں ہمیں اس بات دیکھ سکتے ہیں کچھ نے نیگریو لیا تھا ہم نے تو انفرمیشن دی تھی اور یہ حقیقت ہے ہم کو اپنے پاس سے تو نہیں دے رہی ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ اس ویڈیو کو لائٹ کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کو ہر ہون نوٹفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں اچھا جہے سب سے اچھے پاس جو ہے وہ یہ ہے سب سے پہلی پاس جو آپ کو بتاتے چلیں وہ یہ کہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ سکل ورگر ویزا پر جو لوگ آتے ہیں جن کے عمر چبیس سال سے کم ہے جنہوں نے ابھی ابھی گریجویشن کیا رہی سے انہوں نے کوئی کورسز پاس کیے ہیں جیسے ماسٹرز بی ایش ڈی کے ڈگری لی ہے یا کوئی بھی کورسز انہوں نے یہاں بے کیے ہیں تو ان کو جو گریجویشن کے سیکٹر میں ویزا لے رہے ہیں جو جو آپس کر رہے ہیں جو ان کو سال کے ان میں تھرٹی پرسنٹ اینور سیلری میں سے ڈسکاؤنٹ ملے گا یعنی کہ سال کے ان میں تھرٹی پرسنٹ ان کو ڈسکاؤنٹ ملے گا مطلب کہ جن میں سے جس بھی کٹیگری میں آپ ویزا لے رہے ہو اس میں آپ کو تھرٹی ایٹ تھاؤزن سات سو یعنی کہ اٹھتیس ہزار سات سو کے بجائے آپ کو ستائیس ہزار نو سو سیلری شو کرنے پڑے گی جیسے قانون پاس ہوا تھا نا کہ آپ نے جو ہے اٹھتیس ہزار سات سو دکھانے تب جا کے آپ ج جو ہے ویزا ایکسینٹ کروا سکتے ہو اب ایسا نہیں ہے آپ انہوں نے یہ رول نیا پیش کیا ہے حمزہ یوسف صاحب جو ہیں انہوں نے کہ اب آپ کو ستائیس ہزار نو سو سیلری دکھانے پڑے گی تو یہ نیا قانون پاس ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ 2024 میں 6 اپریل کو تو یہ تھوڑی سی تھوڑی سو نے کافی تھاؤزن پاؤنڈ جو ہے کم ہوا ہے تو ایک اچھی گونیوز ہے یعنی کہ جب تھرٹی ایٹ تھاؤزن سیون ہنڈر تھا تب بہت زیادہ تف تھا ابھی بھی تف ہے لیکن پہلے سے کافی زیادہ کم کر دیا ہے انہوں نے یہ قانون پیش کیا ہے حمزہ یوسف صاحب نے اور یہ ابھی قانون جو ہے پاس ہوگا 2024 میں 6 اپریل کو جب بھی یوکی مینیا قانون پاس ہوتا ہے وہ 6 اپریل کو ہی ہوتا ہے یہ رول جو ہے سب ہے لیکن جناب اس کے ساتھ ایک بہت اچھی گونیوز جانی jощ بھیک نہیں کر رہا ح Nine نح dergestatji یعنی آپ کو اڈھرہ ہے تو آپ کو فیس نہیں دینے پڑے گی ٹھیک ہے اگر آپ فیملی آ رہے ہیں تو تب آپ کو فیس دینے پڑے گی اور فیس کتنی ہے پہلے تھی جو 635 پاؤنڈ اور جو آپ نیا قانون آیا ہے تو آئی ہے جی ایک ہزار پینتیس پاؤنڈ تو یہ بھی سکس اپریل کو ہی اپلیمنٹ ہوگا لیکن ابھی کے لیے بالکل نہیں ہے ابھی کے لیے آپ کو 600 پینتیس پاؤنڈ ہی دینے ہوں گے اگر آپ سنگل آ رہی ہو جوکے میں انڈجس کی جوپ میں تو چار جوپ مleistی آپ کو جلد سے بتا دیتی ہوں ایک جوپ ہے جی دس چارچ کونٹینیٹر یہ جوپ جو ہے آپ اپنا انڈیپنڈنٹ ساتھ لے کے آ سکتے ہیں یہ سپانسر بھی دے رہے ہیں اور آپ اپنی فیملی بھی ساتھ لے کے آ سکتے ہیں اس میں جو ہے یہ ایک ہے کہ آپ اپنا انڈیپنڈنٹس کو ساتھ لے کے آ سکتے ہیں اور دوسرے جوپ ہے جی سٹیٹ مینجمنٹ کی اس میں بھی جو ہے ہوں گا یہ کہ اس میں آپ کے کوئی کولفیکیشن نہیں چاہیے جو ہے آپ ویڈاوٹ کولفیکیشن بھی یہ کم کر سکتے ہیں اور جو تیسری جوب ہے وہ یہ ہے کہ جیم ڈیلیوری بائی کی جو ڈیلیوری کا کام ہے جن کے گھاڑی میں آپ کو سمانے در سے ادھر لے کے جانا ہے تو اس میں بھی کولفیکیشن میڈیمز ہی ہو تو چل جائے گا اور جناب سے چوتی ہے وہ ہے بیٹ کانٹینیٹر کی یہ جوب بھی آپ کو آفر کر رہے ہیں سپانسر کر رہے ہیں تو یہ جہاں پہ بیڈ رولز امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ کچھ اچھے رولز بھی آ چکے ہیں تو آپ جو ہے اپنے اللہ کو عزمات سکتے ہیں اور ہم سب آپ سب کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں اور دعا کرتے بھی رہیں گے ہمارے پاکستانی بین بائی جہاں پہ ہیں اپنے سیٹلمنٹ کے لیے اپنے مستقبل کو سوالیں ہم کیوں نہیں چاہیں گے ہم صرف آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ پورے دنیا میں یہ چیزیں پھیل چکی ہیں حبریں پھیل چکی ہیں جسٹ ہم نہیں بتا رہے ہیں آپ کو اور یہ ساری جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ گورنمنٹ کی جو ویب سیٹ ہے وہاں پہ جا کے آپ خود چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو غلط لگتا ہے تو آپ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر ہمارے بتانے میں کوئی مستک ہوئی ہے تو ہم اس کے لیے معافی چاہتے ہیں اور یہ جیسے جو آپ کو ہے نا ویب سیٹ پہ بلکل مل جائیں گے آپ چیک کر سکتے ہیں ہوت بھی تو جناب یہ تھا آج کا بہت چھوٹا سا ویلوک امید ہے کہ آپ کو اچھے لگا گا اگر ایسا ہے فلیس ویڈیو کو لائے سبسکرائب شیئر کیجئے دعاوں میں بھی جاتھ رکھیں گے آپ کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ